السلام علیکم پیارے دوستو میں آسان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گندر الیکٹرونک اینڈ سولر سیٹی دوستو آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹڈ کہانی ہے اور آپ کو اس میں ایک سبق ملے گا جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا مجھے کچھ دن پہلے جو ہے نا ایک وٹس ایپ پہ مجھے ایک بھائی صاحب ہیں جن کا تعلق جنوبی پنجاب خان پر کے علاقے سے ہے انہوں نے مجھے میسج کیا اور میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی جب میرا ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جان ہمارے پاس پندرہ کلو وارٹ کا ایک سولر ٹیو ویل کا سسٹم لگا ہوا ہے جس کے اوپر پندرہ آس پاور کی ایک آمنے موٹر لگائی ہوئی ہے ٹیو ویل کے لیے تو ہم دو پارٹنر ہیں ایک میرا کزن ہے اور ایک میں ہوں میرا کزن کسی نیچی بینک میں کام کرتا ہے اور میں جو ہے وہ گھر میں بس یا اپنا کام کرتا ہوں یا پھر وہ پانی ہم جو ہم سے اضافی ہے اس کو ہم سیل کار دیتے ہیں جن صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا وہ بھائی صاحب ایک شاپ کیپر ہیں خود اور یہ جو ٹیو ویل ہے یہ ان کا جو ایک ملازم ہے اس کے انڈر تھا تو اس ملازم نے ان دونوں کزنز کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے بدل کرنے کی کوشش کی ہے جو میری انویسٹیگیشن میں آیا جو کانی انہوں نے مجھے بتائی ہے کانی کچھ یوں ہے کہ پانی کا حساب جب بینٹ پہ وہ لگاتے ہیں مند کے حساب سے جب آپ چل رہے ہوں تو جب پانی آپ سیل کار رہے ہیں جو ذمہ دار بھائی ہمارے تو وہ جب حساب لگاتے ہیں تو اس حساب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیر ٹائم جو گھنٹے بن رہے ہیں وہ اس کے ذہن میں کچھ اور آ رہے ہیں اور دوسرے بھائی کے ذہن میں کچھ اور آ رہے ہیں تو یہاں سے ان کی بات چیز شروع ہوتی ہے میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ضرورت اجاد کی ماں ہوتی ہے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ ایک ایسا کانٹر ہمیں لگا کے دیں ٹائمر وغیرہ لگا کے دیں جو یہ کانٹ کرے کہ ہمارے جو وی اف ڈی ہے یا ہمارا ٹیو ویل ہے وہ کتنی دیر چلا ہے یا اس کے اوپر جو گھنٹے یا آرٹس جو کاؤنٹ ہو کے آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں یعنی ہم نے جو پانی سیل آؤٹ کیا ہے اس کی کتنی وہ بنتی ہے ڈیٹیل تو میں نے پھر سرچ کرنا شروع کی تو پتا چلا کہ وی ایف ڈی کے اندر ایک ایسا فنکشن ہے اگر اس کو ایکٹیب کر دیں یا اس کی مدد لے لیں تو ان کا یہ جگڑا جائے یہ ختم ہو سکتا ہے تو میں نے ان دونوں کو اس کا حل بتایا انہوں نے دیکھا جب اس کو کاؤنٹ کیا تو پتا چلا کہ ان کا جو ملازم ہے وہ پانی ایکسٹرا جو ہے وہ بیچتا ہے اور اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے ان کو کچھ اور بتاتا ہے تو یہی سیٹنگز جو ہیں یہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ دوستوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بھی کوئی اس طرح کا سیل کر رہے ہیں یا آپ کے ملازم اوپر ہیں آپ خود نہیں جا رہے اپنی سائٹ پہ تو اس چیز کا خیال رکھنے کے لیے چیک رکھنے کے لیے جس طرح بیجلی کے یونٹ جو ہیں وہ آپ چیک رکھتے ہیں ایک میٹر ہوتا ہے اسی طرح اس وی ایف ڈی کے اندر بھی ایک میٹر ہے اور وہ میٹر جو ہے وہ پورا چیک رکھتا ہے کہ کتنے آرز کے لیے یہ چل چکی ہے وی ایف ڈی اور اس نے ابھی تک کتنا کیا لیکن اس میں میں ایک چیز ابھی آپ کو دکھاؤں گا نئے وی ایف ڈی میں بھی دکھاؤں گا اور پرانا ایک سائٹ والا جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو ابھی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو یہ دیکھیں یہ پروگرام کا بٹن ہے میں اس کو دباؤں گا یہ پی زیرو آ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں سے پی زیرو سیمن تلاش کرنا ہے پی سیمن آ گیا اس کو میں ڈیٹا انٹر کروں گا تو یہ پی سیمن زیرو زیرو ہے نا یہ ہم نے جانا ہے پی سیمن سکسٹی پہ یہ دیکھیں میں آگے جا رہا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور یہ سولہ یہ پیرامیٹر ہے یہ چیک کرے گا آپ کا یہ اس کو میں ڈیٹا انٹر کرتا ہوں تو یہ وی ایف ٹی جو ہے یہ ابھی تک دو ہزار چھتیس گھنٹے ٹھیک ہے بیس چھتیس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار چھتیس گھنٹے جو ہے نا یہ ابھی ہماری وی ایف ٹی چل چکی ہے تو ابھی میں آپ کو پرانی پر لے کے جاؤں گا پرانی بھی آپ کو دکھاؤں گا نئی بھی دکھاؤں گا پرانی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ ہی وہ سیٹنگ ہے جو میں نے ان کو دکھائی ان کے سامنے اس کی ریڈنگ کا ٹائم آ گیا جب سے یہ ٹیو وی لگا ہے تب سے لے کر آپ تک ان کا کتنے گھنٹے چلا ہے تو ابھی میں آپ کو جو دوسری ہے وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں جی تو دوستو ہم واپس آ چکے ہیں نئے وی ایف ڈی کی اوپر یہ دیکھیں میں پروگرام کا بٹن دباؤں گا یہ پی زیرو ہے ہم نے جانا ہے پی سیون میں یہ دیکھیں پی سیون ڈیٹا انٹر اب پی سیون آپ کے سامنے آ گیا تو آگیا ہم نے جانا ہے سترہ میں سولہ میں یہ دیکھیں یہ سولہ میں جلتے ہیں یہ نیو وی ایف ڈی ہے یہ لگایا نہیں ہے ابھی نہیں اس کو اتنا چلتے ہیں چلایا ویسے جو کمپنی چلاتی ہے وہ ہی اس کے آنا چاہیے یہ دیکھیں جی یہ سکسٹی آگیا میں اس کو ڈیٹا انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں چار گھنٹے یعنی جو اس کو کمپنی نے ٹیسٹ کیا تھا یا چیک کیا تھا وہ ہی چار گھنٹے آپ کو شو ہو رہے ہیں جبکہ پہلے والی جو ہے اس کے میں نے آپ کو بتایا تھے کہ اس کو لگے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا تو وہ آپ کا جو ہے وہ دو ہزار کچھ وہ چلی ہوئی تھی تو اسی طرح اس سیٹنگز کو ہم استعمال کر کے کم ڈاؤن کے استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال اس کا کیسے ہے وہ اس کا ایسے ہی استعمال ہے کہ آپ جیسے ایک ریڈنگ کرتے ہیں آپ نے جب بند کیا ہے تو آپ اس کی ریڈنگ لے لیں جب آپ اگلے بندے کو دیں گے پانی تو اس ریڈنگ کو دوبارہ چیک کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن اس میں اس چیز کا خیار رکھیں کہ پانچ بجے کے بعد کیونکہ پانی کم ہو جاتا ہے اور موٹر تو چل رہی ہوتی ہے تو آوائیڈ کیا کریں موٹر کو کیونکہ موٹر زیادہ دیر چلے نہ ہو اس کی جو بیسک لائف ہوتی ہے وہ تقریباً سکسٹی فائف تھاؤزنڈ آر جو ہے اس سے اوپر ہوتی ہے وی ایف ڈی کی اس کے بعد پھر اس کے اینڈ کا ایرر آ جاتا ہے تو اس چیز کا خیار رکھا کریں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کریں شیئر کریں شکریہ جی